اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کو جیسے پتہ ہے کہ چائنہ کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ اس کی موزی مرض پھیل چکے اور اسے کافی لوگ جو ہے وہ مار بھی چکے ہیں اس مرض کا پھیلو جو ہے وہ ایون پاکستان اور پوری دنیا تک پھیلتا جا رہا ہے لیکن میں یہ بات جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم جو ہے وہ وہ کیا کرتے ہیں جب کوئی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ آج کل پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں اس کے علاج کی تو پتہ نہیں ہم کیسے سائنسزان ہیں کہ دنیا بھی اس کا علاج ہی ڈھونڈ رہی ہے اور ہم پہلے ہی اس کے علاج کے لیے پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں میں آپ کو اور ہماری ان پوسٹوں کا تعلق تھوڑا سا مذہب کے ساتھ ہے تو میں آپ کو پہلے جو ہے بجائے کے اس پر تبصرہ کرنے کے ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے صحابہ میں سے ایک صحابہ تھی عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشرام بچنا میں ہے اور وان آف دا بیس سے پیسلار تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر دمشق کے پاس جیبیاں میں اپنی فواج کے ساتھ جو ہے ان کا پڑاؤ تھا تو کیا ہوا کہ وہاں پہ تاؤن کی بیماری پھیل گی اس کائنڈ آف بیکٹیریل انفیکشن پورے حسیریہ میں پھیل گیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنا شروع ہوکے اور ایون سیدنا عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی اس بیماری کا شکار ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس ساری چیزوں کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک بندہ رہ جا اور انہوں نے حضرت عبیدہ و انجرہ سے بہت محبت کرتے تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اپنی فواج کو لے کے یہاں سے کسی صحت مند مقام کی طرح موو ہو جہاں اس بیماری کے خلاف مدافت کا اچھا جو ہے وہ موسم ہو تاکہ لوگ جو ہے جو اسلامی فوجیں فوج کی جوان ہے وہ اس سے مقابلہ کر سکے اور دوسرا انہوں نے حضرت عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ملاقات کے لئے بلایا عبیدہ بن جرار فائٹر وان اف تا بیسٹ اپنے فوجوں سے بہت پیار کرنے والے اپنے لوگوں سے پیار کرنے والے ان کو پتا چال گیا کہ سیدنا عمر ان کو نکالنا چاہتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ہی رہنے کی کوئی ترجیح دی اور کوئی بھانا کر دیا ہوگا یا جس طرح بھی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگ کے درمیان رہنا چاہتا ہوں تاکہ اف کورس ایک لیڈر ہے وہ لیڈر چھوڑ کے تھوڑا ہی جائے گا جب ایک برا ٹائم چل رہا ہو تو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے پلان کیا کہ میں جاتا ہوں خود وہاں پہ جاتا ہوں میں خود جب جاؤں گا تو حالات تھوڑے سے مختلف ہوں گے تو انہوں نے سوچا کہ میں خود جہبیہ کی طرف دمشق کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوں جانے لگے تو ایک بہت بڑے جلیل قدر صحابہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر آپ کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں پہ موزی مرض کی وبا پھیل چکی ہو وہاں پہ نہیں جاتے اور کوشی کرتے ہیں وہاں سے بھی لوگ کام نکلیں تاکہ اس مرض کا جو ہے وہ پھیلو جو ہے وہ کم سے کم حد تک ہو سکے میں بتانا یہ جا رہا ہوں ہمارا دین بڑا لوجیکل ہے آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں جن کو ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی گئی یہ تاریخ ہے تاریخ ابن الخلدون کے اندر یہ ہے دو سو اسی یا نوے پیج کی اوپر جو ہے اس کی جلد سیکنڈ ہے اس کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے میں اپنے سے آپ کو نہیں بتا رہا تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابہ کی اور عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا اور وہاں پہ نہیں گئے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موزی مرض کی وجہ سے کتنے صحابہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ان میں ابو بیدہ بن جرہ ان میں مواز بن جبل یزید بن عبی صفیان حرس بن حشام سحیل بن عمر عطبہ بن سحیل یہ سارے صحابہ جو ہیں وہ اس دنیا سے اس بیماری کی وجہ سے وہ چلے گے اچھا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماریاں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں یہ آج کے دور کے اندر بھی ہیں یہ اسلامی پہلے دور کے اندر بھی بیماریاں تھی ان کا الائی ڈھونڈا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کوئی ایسی انفرمیشن شیئر کرنا شروع کر دیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ وہ مس گائیڈڈ ہونا شروع کر دیں یا لوگ کو آپ ان کی غلط رہنمائی کرنا شروع کر دیں صرف اور صرف سواب کی خاطر یا آپ پتہ نہیں جہلی سواب کی خاطر جو ہے یہ آپ چیزیں یہ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینسیبل لوگ کیا کرتے ہیں ایک موڈرن دنیا کے اندر یا ایک اچھی دنیا کے اندر لوگ کیا ہے کہ ہمارے سویڈن میں بھی دیسلی کال میں اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک لڑکی چائنہ سے جو آئی تھی وہ افیکٹڈ ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وہ بیس سال کی لڑکی تھی چائنہ سے واپس آئی کوئی سیمٹمز نہیں تھے لیکن لیٹر آن اس کے اندر یہ سیمٹمز اپیئر ہوئے تو اس نے اپنے آپ کو پہلے تو لوگوں سے ڈسکنیکٹ رکھا تاکہ لوگوں تک بیماری نہ پہلے دوسرا جب اس نے اس کو سیمٹمز اپیئر ہونا شروع ہوئے اس کو لگا کہ مجھے یہ مرض ہے تو اس نے ڈبل ون ڈبل سیون یہاں کا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں پہ فون کیا اور انہوں نے اس نے وہاں پہ اپنے بیماری کی سیمٹمز بتائے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو ریسکیو کیا اور اس کے بعد اس کا علاج جاری ہے اب ڈبل ون ڈبل سیون جو یہاں کے سویڈن کی ایک ہیلپ لائن ہے انہوں نے یہاں پہ ایک ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اس قسم کی بیماری کے سیمٹمز ہے یا اس کو لگتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو وہ بجائے کے ہسپیٹل میں آئے علاج کروانے کے لئے وہ ہمیں کال کرے تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں اور کم سے کم لوگ اس سے افیکٹ ہوں تو دیس کائنڈ آف جو ہے وہ میئرز ہیں اس بیماری سے بچنے کے لئے اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ واقعی اس کے اندر یہ سیمٹمز ہیں بجائے کہ وہ کوشش کرے اپنے آپ کو رسٹکٹ کرے اپنی ملک کی ہیلتھ لائن کو کال کرے اور وہاں تک پہنچے اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو اچھی نیوز آ رہی ہیں جو ایرٹیکلز اچھے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بیماری محلک اس حد تک محلک نہیں ہے جس حد تک اس سے پہلے کئی ایسے ایسے وبائیں پھیل چکے ہیں جو بہت زیادہ محلک ہیں یہ شاید جن کے امیون سسٹم اچھے ہیں ان کے لئے اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن اس کا سپیٹ بہت زیادہ ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط انفرمیشن پھلانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے اور جو ہے وہ باقی اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ دے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ پاک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے شفاہ بھی ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ کم سے کم غلط انفرمیشن پھلانے کا ذریعہ بنیں میں امید کرتا ہوں آپ میری اس نصیت بھی حمل ضرور کریں گے اور اس کے ساتھ اگر کسی نے میرا اردو چینل سبکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور کریں کیونکہ آپ کے لئے میں اس طرح کی بہترین ویڈیو بناتا رہوں